نبی کریم نے جب فرمایا کہ ہمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا تو سیدہ عائشہ صدقہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا نبی کریم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے لگے تو آپ روک گئے اور سیدہ عائشہ صدقہ سے پوچھا ہمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا کسی جگہ سے موں لگا کر پانی پیا تھا انہوں نے نشان دہی کی کم نے یہاں سے پانی پیا تھا حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے روح کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا خاونت اپنی بیوی کو ایسی محبت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباد نہیں کرے گی اب سوچے کہ رحمہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے آپ سید العاولین والاخرین ہیں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہا پیتیں مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا